رب سے دنجیر پر کربتیا جاتا ہے تو کے ناوات سے آداب غلامی حیابی اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل شو بیز کلرز ناظرین ماضی کی سٹار فلمی ہروین نیلو کو مسیحی قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا میڈیا کے ارکان تدفین میں کیوں شامل نہ ہو سکے ایک سال گزرنے کے باوجود نیلو کی قبر پر قطبہ کیوں نہیں نصب ہو سکا ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جو پانچ دہائیوں تک فلم انڈسٹری سے جڑی رہنے والی خوبصورت شخصیت کی مالک بہترین اداکارہ کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے ان کے پرستاروں کے ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ایسا کیوں ہوا ہم آج کے اس پروگرام میں ایسے ہی سوالات اور ان کے جواب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنیں بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے نیلو کے فلمی کیریئر اور ذاتی زندگی کے کچھ ایسے پہلوں پر جن سے آپ کو اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اداکارہ نیلو انیس سو چالس میں سرگودہ کے ایک نواہی گاؤں کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی ان کا نام سنتھیا الیکزینڈر رکھا گیا تقریباً سولہ برس کی عمر میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بل راہور آ کر روشنیوں کی دنیا کے ساتھ منسلک ہوئی نیلو کی پہلی فلم ہالی ووڈ کی بھوانی جنکشن تھی جو انیس سو چھپن میں ریلیز ہوئی اس فلم میں انہیں ایک مختصر کردار کرنے کو ملا اس کے بعد بھی وہ کئی فلموں میں سانوی کردار ادا کرتی رہی فلم انڈسٹری میں نیلو کی شہرت اور مقبولیت کا آغاز اردو فلم سات لاکھ کے گانے سے ہوا جس نے ایک خوبصورت فنکارہ کے طور پر ان کی پہچان کروائی وجہ شہرت بننے والے اسی گانے کے بعد نیلو کو مرکزی کرداروں میں سائن کیا جانے لگا اور انہوں نے درجنوں فلموں میں ہیروین کے رولز میں بہت امدہ فنکارنا صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے خود کو اسٹار ہیروین تسلیم کروایا انیس سو پینسٹھ کے سال میں نیلو نے جب شاہی قلعے میں شہن شاہ ایران کے عزاز میں منقضہ تقریب میں ڈانس کرنے سے انکار کیا تو انہیں گرفتار بھی کیا گیا جس کے بعد انہوں نے دل برداشتہ ہو کر بڑی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی اسی برس انقلابی فلم میکر ریاض شاہد کی پیش کش قبول کرتے ہوئے نیلو نے اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی ان کا اسلامی نام عابدہ ریاض رکھا گیا آزادی فلسطین کے تناظر میں بنائی جانے والی فلم زرکا میں نیلو نے اپنی فنی زندگی کا سب سے بڑا کردار ادا کیا جس نے ایک فنکارہ کے طور پر انہیں عمر کر دیا اس فلم کے خالق ان کے شوہر ریاض شاہد ہی تھے انیس سو انہتر میں زرکا کے بعد نیلو نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی گھریلو زندگی میں مصروف ہو گئی مگر انیس سو بہتر میں ان کے شوہر کا خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا ریاض شاہد فلمی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے انہیں لاہور کے مقامی قبرستان پیر مکی میں سپردے خاک کیا گیا خامد کی موت کے بعد بچوں کی کفالت کے لیے نیلو کو پھر سے فلم لائن جوائن کرنا پڑی ان کی کمبیک کے بعد پہلی فلم خطرناک تھی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد بھی نیلو نے درجنوں فلموں میں کام کیا اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار اعزازات اور ایوارڈ اپنے نام کیے وقت کی گردش نے نیلو کو ڈھلتی عمر کی وجہ سے ہیروین کے منصب سے ہٹایا تو وہ بہت سی فلموں میں سانوی کردار بھی ادا کرتی رہی بعد ازاں اپنے بیٹے شان کو فلموں میں متعرف کروانے کے بعد نیلو خود اکسو آہنگ کی دنیا سے کنارہ کش ہو گئیں طویل عرصے تک خاموش زندگی گزارنے کے بعد اسی برس کی عمر میں نیلو دو ہزار اکس کے آغاز میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئیں نیلو بیگم کی رہائش گلبرگ تھری میں تھی ان کی نماز جنازہ بھی ان کی کوٹھی کے لان میں ادا کی گئی جہاں سے ان کی میت کو ایمبولنس میں رکھ کر مسیحی گورا قبرستان جیل روڈ لے جا کر ان کی والدہ راج الیکزنڈر کے پہلو میں دفن کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ میڈیا کے ارکان کو ان کی تدفین سے بے خبر رکھا گیا اور انہیں سپردے خاک کرتے ہوئے ان کے قریبی عجیز ہی اس موقع پر موجود تھے ناظرین سکرین پر آپ اس وقت نیلو کی سیمٹ سے بنی قبر دیکھ رہے ہیں جس پر ابھی تک کتبہ بھی نصب نہیں کیا گیا نیلو کو مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی وجہ تو ان کی فیملی کو ہی معلوم ہوگی مگر قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے خود اپنی والدہ کے پہلو میں اپنی آخری آرامگاہ بنانے کی وسیعت کی ہوگی نیلو کی رسم کل بھی ان کے سال سواب کے لیے منقد کی گئی جس میں بہت سی فلمی اور غیر فلمی شخصیات نے شرکت کی جن میں گورنر پنجاب بھی شامل تھے اس طرح ایک بہت بڑی اداکارہ کے اس دنیا سے اصل دنیا میں منتقل ہونے کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا ناظرین اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل شو بیس کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی